یہ چیک کریں جی براز بن رہے ہیں ناظرین کو دکھائیں اٹھانیون برنر لگے ہوئے ہیں اچھا یہ ترٹی انچز میں اچھا اور یہ اٹھائی سنچی میں اچھا یہ بھی دکھائیں ماشاءاللہ کتنا زبردست برنر ہے جی کافی مضبوط ہے نیچے والا ہے نا یہ چیک کریں ناظرین کتنا خوبصورت ہے اچھا یہ چیک کریں کتنا یونیک اور زبردست ہے یہ بھی اٹھائی سنچی کا ہے رای ہے اسٹیل والا چلا ہے نا ایک ایرانی ہے یہ بیوب صورت ہے کہ یہ بہت بہت برنر لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایرانی hereںی ہے یہ چیک کریں ظاہرین بارنر ہے zusچون تھی سینچ کا ہے اس میں یہ ناران جو ہے نا ہوتی مضبوط ہے ہم امپنی ہے سلام علیکم ویور امید ہے کہ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں کارخانو پیشاور پیرانو مارکیٹ میں جو کہ آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کے چولے آئے ہیں فضل بھائی کے پاس تو آئیں آپ کو لے چلتے ہیں بھائی کے پاس سلام علیکم فضل بھائی وعلیکم سلام فضل بھائی کیا حال چال ہے خیر خیرد اللہ کے فضل ہے فضل بھائی ہمارے ویور کو تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ آج کیا چیز دکھانے والے ہیں اور کون سی یونیک چیزیں دکھانے والے ہیں انشاءاللہ میں تو ہمیشہ ویڈیو میں انشاءاللہ یونیک چیزیں دکھاتا ہوں اس بار بھی انشاءاللہ آتی بھائی کو انشاءاللہ ایسے چیزیں بتاؤں گا کہ ویور کو بہت پسند آجائے پسند آئیں گی زبردست اچھا فضل بھائی اپنا ایڈریس اور بٹس اپ نمبر بتا دیں پہلے میں اپنا طرف کراؤں نا میرا نام فضل محمد ہے جان الیٹرانکس این ایو بلاک پیرانو مرکٹ شاب نمبر سات اٹھ کرخانو مرکٹ تشاہ زبردست اور ویڈس اپ نمبر ویڈس اپ نمبر زیرو تین سو دس ترینو ایچی ایسی نو سو ستتار زبردست ہو گیا جی ویور تو میں آتا ہوں کیمرے کے پیچھے اور آپ کو ایک ایک چیز کا ریویو دکھائیں گے اور ہر چیز کا آپ کی کوالٹی چیک کروائیں گے تو میں آتا ہوں کیمرے کے پیچھے یہ بلیک کلر میں 28 اینچی ہے اور اس کی جو برنر ہے بارنا کافی وزنی ہے نا اچھا تری برنر ہے 28 اینچی میں آیا ہے اور یہ ٹمبر گلاس لگا ہوا ہے اچھا بہت زبردست کالٹی میں ہے یہ راڈو کمپنی میں ٹھیک ہے اور اس کی یہ دونوں ڈول سسٹم ہے نا اچھا ڈول سسٹم ہے ماربل فیٹ بھی ہے اور شلپک اوپر بھی رکھ سکتے ہو صحیح اور اس کی پرائس ہے سترہ ہزار پائنس ہوگا سترہ ہزار پائنس ہوگی ہاں زبردست ہوگی اور اس کے نیچے والا جو ہے نا یہ یہ والا چیز یہ ترٹی اینچیز میں براز برنر ہے یہ چیک کریں جی براز برنر ہے یہ نظرین کو دکھائیں زبردست اور اس میں اٹالین برنر لگے ہوئے ہیں اچھا ہاں اور کافی خوبصورت چلو ہے نا جی ترٹی اینچیز میں دون سسٹم ہے ایسے بھی رکھ سکتے ہو فیٹ بھی کر سکتے ہو اور اس کی پرائیس ہے اٹھائیس ہزار پائنس ہوگا اٹھائیس ہزار پائنس ہوگا اس کے اگر ہم دیکھیں تو آتھے بھائی اس کی پرائیس ہے نا جی تیس ہزار تیس ہزار زبردست آجہ فضل بھائی اس کا اور اس کا کمپیر کریں تو یہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے تھوڑا ہاں یہ ترٹی اینچیز میں اچھا اور یہ اٹھائیس انچی میں لوگ کہتے ہیں نا کہ اٹھائیس انچی ہو تو دو انچ کا فرق ہے لیکن اس میں نو ڈیمیشن میں بہت فرق ہوتا ہے صحیح اگر اندازہ لگائنا تو اس کو خود آنکھوں سے بھی پتہ چلتا ہے جی میں تھوڑا سا دور کر کے دکھاؤں یہ چیکرینجی اوپر والا کتنا انچے جی یہ اٹھائیس انچی ہے ٹھیک ہے اور یہ والا ترٹی انچیز یہ والا ترٹی انچیز ہے بہت زبردست ہوگی اور اس کے نیچے جو لگا ہوا ہے نا یہ والا یہ چیکرینجی سر سر یہ بھی دکھائیں ہائے 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 ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے یہ یہ ترٹی فور انچیز کا اچھا یہ چونتیس انچ کا ہے ہاں چونتیس انچ کا ہے اور براز برنر ہے جی کافی مضبوط ہے یہ چیکرینجی اس میں بڑے بڑے پتیلے رکھ سکتے ہو اچھا ہیوی ڈیوٹی ہیوی ڈیوٹی اس میں نا اٹھ اٹھ ایم وہ تین پتیلے رکھ سکتے ہیں تین پتیلے اس میں کافی سپیس ہے زبردست ہو گیا اور اس کی پرائس ہے ستائیس ہزار اچھا ستائیس ہزار زبردست اور یہ سو پرسنٹ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ نان میگنٹ لکھا ہوا ہے سٹیلنس سٹیل اچھا یعنی اگر سٹیل نہ ہو تو میگنٹ چپک جاتا ہے چپک جاتا ہے اور یہ انشاءاللہ چپکنے والا یہ سٹیلنس سٹیل ہے زبردست ہو گیا اور اس کی جو براز برنر لگے ہوا زبردست ہو گیا جی جس بند کو چاہیے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیوی ڈیوٹی والا چولا چاہے تو یہ والا چولا ہے تو یہ والا چولا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کے نیچے والا ہے نا یہ چیک کریں ناظرین کتنا خوبصورت ہے یہ ٹمپڑ گلاس میں تا ٹا ٹی فورڈ انچز میں چونٹس انچ میں اچھا یہ ٹیمپڑ گلاس میں اور اس میں واتر پور برنر لگے ہوئے کیا بات ہے یہ چیک کریں میں ذرا ناظرین کو دخواہ دوں فضل یہ اس طرح ہوتا نا آتے بھائی کہ اگر کوئی چیز اس کے اندر گر جائے تو آسانی سے اٹھا سکتے ہو اچھا زبردست ہو گیا یعنی وہ گہرے والے برنر نہیں ہیں وہ نہیں ہے کہ ایک بار وہ نا اور اگر میں آپ ناظرین کو چیک کرواؤں تو اس کے یہ یہ بہت زیادہ وزنی ہے یہ کافی کافی وزنی ہے یہ چیک کریں ناظرین بہت زبردست ہے ہیوی ڈیوٹی ہے یہ بھی اس میں صرف یہ ٹیمپڑ گلاس لگا ہوا ہے اوپر والا سٹیل تھا باقی برنر اس کا واتر پروف ہے اور یہ چیک کریں کم سے کم تین چار کلو کا تو اس کا صرف یہ اس طرح ہوگا زبردست ہوگیا فضل بھائی فضل بھائی اس کا ریٹ نہیں بتا ہے آپ نے یہ اس کی پرائیس ہیں اٹھائیس سزا ہے اچھا اس کا پرائیس اٹھائیس سزا ہے یہ کتنی انچ کا ہے یہ چونتیس انچ کا ہے اچھا یہ چونتیس انچ کا ہے اوپر والا بھی چونتیس کا تھا یہ بھی چونتیس کا ہے اگر جس بند کو سٹیل میں چاہے تو وہ سٹیلوا دیں گے میں ناظرین کو بتاؤں جی یہ چیک کریں جی یہ سٹیلوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کو ٹیمپر گلاس میں ملے گا بہت ہی زبردست اور مناسب قیمت میں ملے گا جی انشاءاللہ جی فضل بھائی اور دوسرا والا یہ ہے نا یہ والا آتھے بھائی یہ والا ناظرین کو دیکھا رہے ہیں یہ سٹیل میں یہ چیک کریں جی براز برندر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے میں اگر تھوڑے سے براز دکھا دوں آہ فضل بھائی آہ دیکھا رہے ہیں ناظرین کو دکھا رہے ہیں اس کا جی اس کے براز بہت یونیک قسم کے براز ہیں اس میں نا اس طرح ہوتا ہوتا ہے بھائی جی اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ براز کا بنا ہوتا ہے ہائے یہ چیک کریں اور نیچے والے نا آم وہ لگا ہوتا ہے نا آشہ آم سٹیل ہے آم سٹیل لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر والا برندر یہ براز کا ہے براز کا اور یہ سپارک لگا ہوتا ہے اگر اس کے اندر بیٹری ڈالا جائے تو بھی سپارک سے چلتا ہے یعنی وہ آگ وغیرہ لگانے کے کوئی ضرورت نہیں اس کے اندر اپنی بیٹری ڈالیں گے تو یہ کھنٹ سے آپ کو آگ جلا کے دے گا سپارک سے اس طرح ہوگا نا بٹن کو پریس کرو گی تو اس طرح سپارک دے گا یہ چیک کریں جی آواز آ رہی ہے ہاں یہ چیک کریں جی اس طرح ہوگا ٹھیک زبردست ہو گیا جی اس میں بھی تین برنر ہے راڈو کمپنی کا ہے راڈو کمپنی کا ہے اور اس کی پریس ہے ایکیس سزار پانچ سو ایکیس سزار پانچ سو ترٹی انچز میں اچھا یہ بھی تیس انچ کا ہے سکریچ پروف ہے جی کیونکہ یہ بہت چمپ بگا رہا ہے اس طرح نا میں صاحب بات بتاتا ہوں جی صاحب بات بتائیں کہ اس پہ جو سٹیل والا وہ نا شوڑا اس کو پرشتوں میں شوڑا وہ استعمال نہیں کرنا ہے جس کو ہم گوچی کہتے ہیں وہ نہیں استعمال وہ صرف صرف اور یہ نا فوم سے صاف کریں فوم سے صاف کرنے ناظرین ویسے ہم نے کئی دکاندار دیکھے وہ کہتے ہیں سٹیل ہے سٹیل ہے یہ ہے وہ ہے لیکن فضل بھائی نے بہت زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا خیال لکھنا ہے اور فوم سے صاف کرنا ہے زبردست ہوگا ہے فضل بھائی آتے بھائی یہ نیچے والا بھی تکاہ ہے یہ چیک کریں کتنا یونیک اور زبردست ہے یہ بھی اٹھائی سنچیک ہے سٹیل والا چولا ہے اور اس کا یہ نا عام سادھے برنر ہے اچھا اس کا براس والا نہیں ہے یہ سادھا برنر ہے یہ بھی ڈول سسٹم ہے اوپر بھی رکھ سکتے ہو ایسے بھی فیٹ کر سکتے ہو اور اس کی پرائیس ہے بارہ ہزار پانچ سو زبردست ہوگا جی پرائیس بہت زبردست دے رہے ہیں یہ والا ہے نا جی یہ آہ اس میں نا عام برنر لگی ہو ہوتے ہیں نا چیک ہے سادھا برنر ہے یہ پاکستانی میڈے اچھا یہ پاکستانی میڈے لیکن کافی ہیوی ڈیوٹی ہے پائے دار ہے یعنی آپ اپنے ناظرین کو کہیں گی کہ استعمال کریں یعنی اس کی کوئی شکایت نہیں آنے والی انشاءاللہ شکایت نہیں آئی صحیح اس کی پرائیس ہے آٹھ ہزار پانچ سو اور یہ کتنے چکہ ہے یہ اٹھائیسی چکہ ہے یہ بھی اٹھائیسی چکہ ہے اس کو بھی آپ شلپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اوپر بھی رکھ سکتے ہیں دو اور سسٹم ہے اس میں بھی ٹھیک ہے زبردست ہوگا جی اور اس کی پرائیس ساڑھے آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار اور یہ والا ہے نا یہ ایرانی چھلا ہے ہائے ہائے فضل بھائی اس کے تو یہ سٹینڈ بہت یونیک ہے بہت زبردست ہے نا اور اس میں نا اس میں بھی وارٹر پروپ برنر لگے ہو ہیں یہ چیک کریں لیکن یہ اس میں بیٹے نہیں ڈال گا یہ بجلی سے چلے گا اس کا سپان باقی سوچ گیس سے چلتا ہے نا جی صرف وہ نا یہ سوچ بجلے میں دو گئے تو نا اس کا سپان ہاں یہ چیک کریں بیٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی زبردست اور یہ بھی ٹیمپرڈ گلاس ہے یہ بھی ٹیمپرڈ گلاس ہے اور یہ نا 34 انچز میں اچھا یہ 34 انچ کا ہے زبردست یہ جو باقی تھے ٹھیک ہے اور اس کی پرائس ہے 24 سزار اس کی پرائس 24 سزار ہے بہت زبردست ہو گیا اور دوسرا والا یہ دکھا ہے آتفہ یہ والا دکھا ہے یہ بھی ترٹین چیز میں اچھا یہ راڈو کا ہے میٹل ہے ٹھیک ہے جی وارٹر پروپ برنر لگے ہوئے ہیں جی یہ چیک کریں جی وارٹر پروپ برنر لگے ہوئے ہیں کافی مضبوط برنر سیئی ترٹین چیز میں اور اس کی پرائس ہے چبیس سزار پانسو اور ساتھ میں یہ بھی دکھا ہے یہ چیک کریں یہ دیزائن میں فرق ہے یہ بھی تیسے ہنج کا ہے نہیں تا اٹھائیس سینج کا ہے اچھا یہ اٹھائیس کا ہے اور دوسرا والا بھی وہی دیزائن ہے ٹھیک ہے یہ والا دکھا ہے یہ چیک کریں یہ پانچ برنر چونتیسے ہنج کا ہے اور اس میں یہ ناب جو ہے نا بہت مضبوط ہے مضبوط ناب لگے ہوئے ہیں یہ بھی وارٹر پروپ برنر یہ چیک کریں جی یہ چیک کریں جی کتنے زبردست اور وارٹر پروپ برنر تقریباً فضل بھائی کے پاس جتنے بھی چولے ہیں اس میں سے آدھ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ چولے جو ہیں وہ وارٹر پروپ ہوتا ہے اس کے اندر گر جائے اس کی پرائس ہے اچھا اس کے طرح میں برنر دکھاؤں ہمارے بیورس کو یہ چیک کریں کتنا زبردست برنر ہے یعنی اس کے اندر کچھ چیز نہیں جانے والی نیچے سے آپ کو آگ آئے گی بلکل زبردست قسم یہ چیک کریں جی زبردست کوئی راکٹ سائنس نہیں یہ نیچے سے آگ آئے گی آرام سے یعنی بہت چولے میں ہوتا ہے وہ سائیڈوں سے اس کے اندر سلاخ وغیرہ ہوتے ہیں پھر وہ خطرہ ہوتا ہے کہ اندر جائیں پھر وہ نکال بھی نہیں سکتے اور دوسرا آگ بھی کم ہو جاتی فلیم کم ہو جاتا ہے پھر وہ زن لگ جاتا ہے یہ بھی دکھائیں یہ نظرین کو یہ بھی دکھائیں یہ ناس گیس کمپنی ہے بہت لوگ اس کو ناس گیس کہتے ہیں بہت ناس گیس کہتے ہیں یہ بھی پاکستانی ہے یہ پاکستانی ہے یہ چیک کریں جی پاکستان سٹینڈ کا وہ سٹیکر وغیرہ لگا ہوا ہے اس کی پرائز سے اٹھار آزار پانسو اچھا اس کی پرائز اٹھار آزار پانسو یہ مجھے تیسی انچ کا لگتا ہے یہ بھی ترٹی انچز میں اور یہ چیک کریں اس کے کتنے مضبوط وہ لگے ہوئے ہیں سٹینڈ لگے ہوئے ہیں اس میں ہیوی ڈیوٹی اچھا یہ ٹیڑا بگا رہا تو نہیں ہوگا نہیں نہیں ہوگا اچھا برنٹی کے ساتھ زبردست اس کا کیا ریٹ ہے آٹھار آزار پانسو اٹھار آزار پانسو تیسی انچ کا آپ کو ملنے والا ہے پاکستانی آٹھار آزار پانسو اور یہ کیے والا ہے نا یہ برادو کمپنی کا یہ دکھائیں جی اس میں اٹالین برنر لگ ہوئے ہیں اچھا اٹالین برنر یہ چیک کریں یہ میں ذرا پھر ناظرین کو دیسی انچ لیکن یہ اس کی سائز جو ہے انہتیس انچ چیز ہے اچھا انہتیس انچ یہ چیک کریں ابھی تک ہم نے جو دکھائیں اٹھائیس چونتیس اور تیس کی دکھائیں ہیں یہ انہتیس انچ کا ہے انہتیس انچ کا ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرائیس ہے پچیس سزار اچھا اس کی پرائیس پچیس زار ہے صرف ایک انچ کی وجہ سے ہے دوسرے سے یہ زیادہ کمتی ہے کیونکہ اس میں اٹالین برنر لگے اور دوسرا یہ والا دکھائیں یہ چیک کریں کتنا یونیک ہے ہم تھوڑا سا نزدیک کر کے دکھائیں گے نیچے سے سپیس کی کمی ہے کوئی بات نہیں آجائے ایسی بھی اوپر ادھر بھی پڑا ہوئے ہیں یہ ترٹین چیز میں خافی مضبوط ہے یہ وہی چولہ ہے جس پہ لوگ کڑے ہو جاتے ہیں ہم تو کڑے نہیں ہوتے ہاں وہ کڑا ہونا تو مناسب نہیں لگے گا ہاں مناسب نہیں لگے بعض دو جس پہ کڑے ہوتے ہیں ہمتہ مضبوط ہے ستر ایسی کیلو بہت آسانی پرداشت کر سکتا ہے ہاں زبردست ترٹین چیز میں اور اس کی پرائس ہے اکیس ہزار پانچ سو زبردستوں کے فضل بھائی تو پہلے سارے چولے دکھائیں اس کے بعد دھوڑ دکھاتے ہیں ہاں یہ زبردست ہو جائے یہ والا ہے نا برنر بہت یونیک ہے ہاں بہت یونیک بردر لگو ہے نا یہ چیک کریں یہ ناظرین کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سکوپر والا یہ براس کا ہے لوگ کہتے ہیں یہ پورا براس کا ہے پورا براس کا ہے پھر وہ بلد بھیان ہو جاتی ہے پھر بندہ خفا ہو جاتا ہے کہتے ہیں یار لوگ ویڈیو میں کیا بتاتے ہیں اور بیسے کیا چیز نکلائی صحیح بات ہے اور اس کی پرائس ہے پندرہ زار اچھا اس کی پرائس پندرہ زار ہے اور دوسرا ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ راڈو کا چولا ہے یہ چیک کریں کتنا خوبصورت ہے مجھے اس کے برنر بہت زبردست ہے بہت ہیوی برنر ہے یہ براس کا نہیں ہے لیکن برنر ہیوی ہے ہاں یہ چیک کریں یہ ہیوی برنر ہے جی میں اس کو آپ کو تھوڑا اصلا نزدیک کر کے دیکھوں ناظرین کو دیکھوں ایک نزدیک اوپر والا بلن نکلے کا پہل یہ چیک کریں یہ چیک کریں زبردست زبردست ہوگا فضل بھائی خوش کر دیا آپ نے ہمارے ناظرین کو آج کتنے زبردست میں تو ہمیشہ ایسی چیزیں بندے کو دکھاتا ہونا میاری بھی ہو اچھی بھی ہو اور پرائز میں بھی بناسب ہو زبردست ہوگا جی اس کی پرائز ہے نا یہ ساڑھے پندرہ زار کا ہے اچھا یہ ساڑھے پندرہ زار کا ہے دوسرا جو لگا ہوا ہے نا یہ بھی سٹلکہ ہے اس کی پرائز ہے بارہ زار پانچ سو ہے آہ آتے بھائی یہ دکھا ہے ناظرین کو یہ چھولا ہے تارٹی انچز میں یہ چیک کریں براسکا بنا ہوا ہے کابی پائیدار اٹالین برنر لگے ہوئے ہیں زبردست ہوگیا تیس انچز میں اور اس کی پرائز ہے اٹھائیس ہزار پانچ سو ٹیمپر گلاس کے ساتھ لگا ہے کابی سبسور ڈیزائن ہے جی بہت یونیک قسم کا آہ آتے بھائی یہ بھی دکھائیں یہ تارٹی فور انچز میں آیا ہے لیکن بہت زبردست ہے ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی پرائز بہت زیادہ ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کی یہ قابل ہے آہ یہ باقی کیونکہ اس میں چیز اچھی ہے اٹالین برنر لگے ہو میں ہمیشہ وہ ویڈیو میں نظرین کو دکھاتا ہوں کہ اس کے برنر دیکھو جی حالی بھائی 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 تولو اس کو واقعی میں ویور اٹالیا لگا ہے میں جتنے بھی آپ کہ یہ چولے دکھایا ہیں نا اس میں سے سب سے بھائی برنر یہی ہے بھائی 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 سنسر لگایا اچھا اس میں سنسر لگایا ہے واقعی جب پر آف جاتی خط بہ خوض آف وکیس لیکیج کا خطرہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا صیحیح سیفٹ ہوال کہتے ہیں سیفٹ اور اس کو کہیں گے Sneet جی اور اس کی پرائیس سے پینتالیس ستا ہے ٹیمپر گلاس لگا ہوا ہے ٹیمپر گلاس لگا ہوا ہے لیکن یہ کافی یہ چیک کریں جی اس کی آہ میں آپ کو لینڈ چیک کر رہا ہوں بہت زبردست تین چار انچ کا تو اس کی مضبوطی ہے ہم نے لوگوں کو دیا نا جی جس کی کمپلینڈ نہیں آتے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست ہاں ابھی تک کمپلینڈ نہیں آیا یعنی اس چلے نا آپ کو آج تک کمپلینڈ ایسے ہزار پوائیس سو کا پرائیس ہے سے صرف اس میں ڈیزائن مختلف ہے ہاں یہ چیک کریں جی میں ایک ایک میور کو ڈیزائن دخاتا ہوں جی اس کا یہ ڈیزائن چیک کریں جی اور ایک اس میں صرف یہ سٹینڈ کی ڈیزائن تھوڑا سے مختلف ہے ٹیمپر گلاس والے ہیں جو جو آپ کو شرح میں اندھیرے میں دکھا نہیں سکے یہ ابھی لائٹ میں چیک کریں جی لائٹ میں چیک کر لے کتنا زبردست ہے اور آہ ترٹی انچز میں ہے اس کے بھی وہ نا ورنر دکھا ہے ناظرین یہ چیک کرے یہ واٹرپروو برنر ہے زبردست قسم کے سٹیل نا سٹیل ہے کوئی یعنی ہیوی ڈیوٹی ہے اور اس کے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کسی زبردست ایک دس دس کلو کے چاہ یعنی بیس بیس کلو کے پتیلے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں بلکل جی یہ اوسر سے ہی دکھا ہے نا آتے بھائی یہ آٹھ 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 آزار کے جس کے کوئی ہمارے ایسے بھی بیور ہوتے ہیں جن کی تھوڑا سا جیب اجازت نہیں دیتی تو پھر وہ یہ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور یہ والے یہ دیکھ رہا ہے یہ چیک ہے ایک طرف انڈکشن دوسری طرف انفرائیڈ لگا ہوتا ہے اچھا یہ انڈکشن اور انفرائیڈ کیا انڈکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ اس پر سٹیل والا پتیلہ رکھو گے اچھا وہ کام کرے گا اور اس میں ہر 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 پتیلہ رکھ سکتے ہیں ہر پتیلہ رکھ سکتے ہیں وہ سٹیل کا ہو صحیح یعنی ڈیٹیکٹ کرے گا کہ یہ سٹیل پہ ہے تو پھر گرم کرے گا صرف وہ نا وہ شیشے کو رہنا رکھے ایسا نہ ہوگی چھوٹ جائے آہ وہ ہیڈ زیادہ ہو جائے گی اس کا کیا پرائز دے رہے ہیں جی یہ ستائیس ہزار کا ہے یہ ستائیس ہزار کا ہے زبردست ہو گئے جی اور اس میں ایک سنگل بھی ہے اچھا سنگل بھی ہے سناشی کبنی جی اس میں بعض چلیاتے ہیں جو صرف بعض ناظرین ایسا ہوتے ہیں کہ جائیں چڑھاتے ہیں آہ وہ ایتے ہیں بس آہ پرائز کی وہ لگے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں سستا چلا مل جائے اور یہ نہیں دیکھتے ہاں کوالٹ نہیں دیکھتے لیکن میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ جب بھی چیز لینے ہو تو اچھی لے لیں ایک دیکھ چیز لینے چاہیے یہ نا سناشی کبنی صحیح دبائی کیلئے بنا ہوا ہے ہاں اس کا اگر میں آپ کو سوچ دکھاؤ نا پتہ لگتا ہے سوچ سے پتہ لگے گا کہ یہ باہر کا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کچھ ناظرین کو یا کس کو نہیں پتہ تو میں بتاتا چلوں کہ باہر جتنے بھی سوچ بغیرہ ہوں گی یہ سوچ بغیرہ ہوتے ہیں صحیح یہ یہ بارہ آزار پوائنس ہوگا اچھا یہ بارہ بارہ آزار پانچس ہوگا بھائی اس میں دوسرے والا ہے جو لو کوالیٹی والا ہے جو تقریباً ساڑھے چھ ساڑھے ساتھ تک ملتے تھے ٹھیک ہے اور اس کی پرائیس ہے بارہ آزار پانچسو بارہ آزار پانچسو ہاں زبردست ہوگی ابھی میں یہ کم بتا رہا ہوں نا کیونکہ یہ آنکھوں سے بھی پتہ چلتا ہے جب ہاتھ میں لوگ ہیں نا جی پتہ چلتا ہے اس کی فینشنگ سے پتہ لگے گا ہاں پتہ لگے گا زبردست ہوگیا یہ والا ہو گیا اب یہ والا ڈیزائن بھی دکھائیں یہ چاہ کریں ساڑھے سترہ ہزار والا چولا ہے صرف آئینہ کلر ہے یہ چاہ کریں جی میں یہ چاہ کریں میں اپنے بال بھی اس میں وہ کر سکتا ہوں ٹھیک کر سکتا ہوں اتنا زبردست قسم کا چائننگ چائنی چولا ہے لک بہت اچھی دے رہا یہاں بھی بھی شیشہ ہے بالکل ضبردست لسکوں میرے یہ آہ اتے بھائی کہ کوکینگ رینج دکھائیں جی اس کے بعد دو ناظرین کو ہاں بھی جھتائیں اب تھوڑا سی بارے چیزوں کی طرف آتے ہیں ہاں بارے چیزوں کی طرف آتے ہیں یہ وہ کیوں نے یہ چیک کریں جی یہ چیک کریں دончرین کو یہ بتائیں جی یہ چیک کریں کتنا زبردست وسrut کھوکینگ رینج اس میں کتنے چولے ہیں جی پانچ چولے اس پحے اٹھے مدل بھائی آدھے بھائی یہ اٹھے بھائی نظرین کو یہ دیکھا ہے نا یہ آہ فول ایمپورٹڈ ہے اچھا یہ فول فیکٹی ہے یہ لٹ میں آیا ہے صحیح لٹ میں آیا ہے بہت بہت چیزیں سے ہوتی ہیں کہ جب لٹ میں آتے ہو تو سیکنڈ بن جاتا ہے لیکن یہ فریش ہے اچھا یہ فریش ہے اور نظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے پہ چان جو ہوتی نا دبل ششے لگ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے اس میں پورا پکر آ سکتا ہے یہ چیکنے کتنے لیٹر کا ہے جی تقریبا ڈبل ایکس لار ساز لکھا ہوئے نا یہ ادھر لکھا بھی ہوگا اگر میں لکھا نہیں ہے اچھے میرا خیال میں ڈیمینشن لکھا ہو اس کا لکھا ہوگا نا صحیح کتنا ہے بچ اگر یہ بکرا آ سکتا ہے اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہوگا نا اس سے بڑا کچھ نہیں ہوگا جی اور اس میں ایک خاص چیز ہے نا کہ اس میں جو برنر ہے نا وہ اٹالین برنر ہے اچھا تو نزدیک لائنس پہ اندر لکھا ہوگا میڈن اٹلی یہ چیکنے لکھا ہوگا اور اس میں سینسر بھی لگا ہوگا اچھا اس میں سینسر بھی لگا ہوگا ہے شیفٹی وال سینسر بغیرہ لگے یہ پاکستانی مستر ہوتا ہے نا اسپارک آ سرف چلوم کے ہوتی ہے جی اس کے اندر پاکستانی والا ہے نا جی وہ لائٹر سے چلا ہوگے آہ اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یا سپارک ہو جائے گا سپارک سے چلے گا سپارک سے ہو گیا اس کے کیا ریٹ ہے جی اس کی پرائیس ہے نائنٹی فائف تھا ہزین پچانویں ہزار پچانویں ہزار ہاں زبردست ہو گیا ابھی بھی اس کے لیے نا ایک منٹ اٹھک سے بن رہے تھے نا جی اگر آپ کھلا آتے تو اس بندوں کبھی نظرین کو انٹرویو کر کے بتا سکتے تھے وہ کہ انہوں نے لے لیا ہے وہ کتنے تکے ہوئے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے صرف رمضان میں آپ کی دکان دیکھی تھی نا صحیح تو ہم اتنے تکے ہوئے تھے ہاں بیٹھ گئے ہو جو جمالات کی دن آئیت نا صحیح یہ والا یہ نیس گیس والا کوکنگ رینجا پاکستانی ہے یہ مراز برنر لگی ہو اس میں بہت زبردست ہے سیحی تاٹی فور انچیز میں وہ والا میرے خیال میں پینٹریس انچ گا ہے وہ ڈبل ایکس لار سائز ہے اور یہ ڈبل ڈور ہے اچھا یہ double door ہے یہ چاہریں اس میں بیکنگ بھی کر سکتے ہو صحیح بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی two and one معنی ہے یہ خاطر میں نے آپ سے کہا ہاں جی کے پاکستانی میں ایک ششہ لگا ہوتا ہے ہاں اس میں دو لگے ہو ہیں دیکھیں دیکھیں نزدیک لگے یہ چاہریں اس میں ایک ششہ اور میں آگر آپ ہوتا چلو اس میں اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے آپ کو پتا ہے تو باہر والی چیزیں تو سیفٹی زیادہ خیال لگتے ہیں ہاں ہاں بہت ہو جی اور ایک ایک چلہ ہے یہ والا اچھا یہ پاکستانی کتنے کا جی یہ اس کی پرائیس ہے نا آہ اٹھالیس ہزار لیکن عام اس کی پرائیس ہے باؤون ہزار لوگ بیچتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بندے ہو سکتے ہیں مرکیٹ میں صحیح یہ والا چلہ بھی دیکھا یہ ہونڈائی چلہ ہے اچھا یہ ہونڈائیو کمپنی کا ہے اچھا ٹھو این وان ہے اچھا اینڈیکشن لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک سوئی گیس کے چلے اور یہ سوئی گیس چلے میں بھی سینسر لگا ہوا ہے یہ چیک کریں جی سینسر لگا ہوا ہے زبردست ہوگی چیزیں وہ خود اپنا وہ دکھاتی ہے اپنے میار دکھاتی ہے کہ ہم امپورٹیڈ ہے ہاں پورٹیڈ چیز نہیں ہے لوکل چیز اور اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو اس میں یہ کیو آر کوڈ دی ہے اس کو آپ سکین بھی کر سکتے اور اس کا آن لین ریڈ پتا کر سکتے ہیں زبردست ہوگی جی بہت زبردست چیز ہے جی فضل بھائی یہ تو ہو گیا اور اس کی پرائس ہے نا چون کی سزار اچھا اس کی پرائس چون تیزار ہے یہ ماربل بھی فٹ کر سکتے ہو ایسی بھی رکھ سکتے ہو سیئی اور یہ نا اسنگٹو میں وہ چیز کو ابالتا ہے نا جی بہت ایز ہے یا نہیں اس کا پرفارمیس اچھی ہے ہاں بہت زبردست ہے اور یہ والا ہے نا یہ یہ بھی ترکی ترکی جی پاس ہے میڈن ترکی ہے اچھا یہ دیکھو یہ یہ چیک کریں جی لکھا ہوا ہے میڈن ترکی لکھا ہوا ہے میرے چل میں یہ تریس انچ اس طرح ہوگا سی ٹوئنٹی تری انچ کا اس میں بھی دو شیشیں لگویں جی اندر ہے الگ ہے باہر الگ ہے زبردست ہوگی اس کی پرائس پچپنہزار ہے پچپنہزار کا اس کی پرائز ہے آدھے بھائی اس طرف آ جائے جی یہ والا بھی دیکھا ہے نا صرف دیزائن مختلف واقعی پرائس بھی سہم ہے جی چیز بھی بلکل سہم ہے یہ والا مادل نہیں ہے یا وہ مادل نہیں تھے دونوں ایک ساتھ آئے ہیں اچھا دونوں ایک ساتھ ہیں بھر دیزائن کیا فرق ہے ہاں دیزائن کا فرق ہے جیسے کبڑے میں کلر کا فرق ہوتا ہے ہاں جی اس طرح کا وہ نیلے ہوتے ہیں سپید ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں یہ دونوں میں یہ والا جی یہ میرا خیال میں بائیس بائیس کے کئی کسی کسی انچی کا ہے نا ٹھیک ہے جس بندے کے پاس جگہ کم ہوتی تو وہ یہ لگاتے ہیں آہ جی چھوٹے فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں ہاں فلیٹ ہوتے ہیں زبردست ہو گئے گی ایک میں ایک میں نا گریل اور ایک میں صرف بیکنگ ہے اچھا یہ دیکھو یہ صرف بیکنگ والا ہے اچھا یہ بیکنگ بھی کر سکتے ہو بیکنگ بھی کر سکتے ہو یہ دو چیزیں کر سکتے ایک ہے آہ چالیس ہزار کا اور دوسرا ہے پینتالیس ہزار پانچ ہزار کا فرق اور ایک ہے بجلی والا یہ چیک کریں جی یہ بجلی والا بھی دکھائیں یہ یہ فول الیکٹرک ہے اچھا یہ فول الیکٹرک یہ نا ہے ہارٹ پلیٹ لگے ہوئے ہیں ہارٹ پلیٹ لگے ہوئے ہیں جی باز لوگ بڑے شوقیر ہوتے آج کل تو شمسی دور ہے آہ بس بجلی کا خرچ نہیں آتا نا ویسے فری چلا سکتے ہیں جی یہ دکھائیں جی یہ بیکنگ بیکنگ آہ کوکنگ رینج ہے اچھا بیکنگ کوکنگ رینج ہے زبردست ہو گئے جی آہا اس کی پرائیس ہے پین ست ازار اچھا اس کی پرائیس سکٹی فائی تھاؤزن سکٹی فائی تھاؤزن زبردست ہو گیا ایک چلا یہ والا یہ کافی نظرین پسند کرتے ہیں جی یہ والا چلا دکھائیں آہ یہ چیک کریں جی فرانٹ میں لگایا ہے بھائی جو فرانٹ میں لگا ہوا ہے نا کافی خوبصورت بھی ہے ٹھیک ہے اس میں سینسر بھی لگا ہوا ہے ایٹالین برنر بھی یہ سینسر ہیں یہ چیک کر ہے جی یہ سینسر وزارہ لگا ہوا جو گیس چلی جاتی تو خود بخود آپ لیکج کا خطرہ نہیں ہوتا اور ایک ٹائمر لگا ہوا اچھا ایک ٹائمر لگا ہوا ہے اس میں ٹائمر ہے جتنا ٹائم دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو اس لیے ایک اوپر کرشک کر رکھا جائے تو یہاں ٹائم دیتا آدھا گھنڈا گھنڈا بس باندہ بے فکر ہو جائے خود بخود آپ ہو جائے زبردست ہو گیا آٹومیٹک ہے ہاں اور اس کی پرائیس اٹھتیس سوڑا اٹھتیس زار اس کی پرائیس ہے جی اور ہوت ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ چیک کریں کتنا یونیک قسم کا ہوت ہے یہ انجلینوں ہے آپ ڈاؤن ہالا ہے اچھا جب بن ہو جاتا ہے بالکل ایڈی سکرن کی طرح دکھائی جاتا ہے صحیح میں سمجھ جاتا ہے کوئی چھوٹا ایس ہی لگا ہوا ہے صحیح بات ہے یہ آتے ہیں بھائی یہ دیکھا ہے جی اور دوسرا جو کھلہ ہوئے نا وہ بھی دیکھا ہے یہ بند ہے اور یہ یہ کھلا ہوا ہے یہ اس طرح کا ہوگا جب کھلا ہوگا یہ سکھ اس طرح کرتا ہے پھر صحیح یہاں درمیان میں سے سکھ کرے گا یہ ادھر درمیان میں سے یہ کھل جائے کنی چیز زبردست ہوگا ہے جی آہ یہ والا ہے یہ پینتیس اچھا یہ پینتیس انچ کا ہے بہت زبردست ہے یورپیان سٹائل والا ہے نا جی اس کی پرائز ہے پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار اس کی پرائز اور یہ والا ہے نا یہ ڈیلائٹ کمپنی ہے جی ڈی ٹائپ ہے بہت زبردست ہے ہیوی ڈیویٹی کرتا ہے سکنگ پاور بھی بہت تیز ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس میں ایک آٹوپلین بھی ہے اگر یہاں بند ہے اس پر طورت ہونا ہو یا انگلی دبائیں چند سیکنڈ یعنی فنگر پرینٹ ہے ہاں فنگر پرینٹ ہے تو اس کا نہیں فنگر پرینٹ نہیں اس کا جو آٹوپلینہ اس طرح ہو اچھا اس کا اپنے طریقہ ہے ہاں اس کا دبا کے پھر اس کا آٹوپلین شروع ہو جاتا ہے ٹھیک پھر اس کے اندر یعنی جیدر اندر گند وغیرہ ہوگا وہ خود پیگل جاتا ہے وہ خود نیچے گرے گا پھر آرام سے صاف کر لیں گے کچھ پڑ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر چپک جاتا ہے تو صاف کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے بہت بہت لوگ آج نا وہ جب ڈیزائن بدل کرتے ہیں تو یہ ٹی ٹاپ والا ہے ہاں اگر پڑی کہ میں نیا ڈیزائن لگا لو یہ ٹی ٹی ٹاپ والا لے لے اس کی پرائیس سٹالیس ہزار ہے زبردست ہو گیا آئیے آہ راڈو کمپنی ہے ٹرچ بھی ہے سینسر بھی ہے چائیڈ لگ بھی لگا ہوا ہے صحیح یہ ترٹی فور اشارہ پانچ ان چیز ہے یہ چیکنے کی طرف آٹھ ایس ہزار پانچ سو۔ آنت ہزار پانچ سو کا اور اس میں جو سات لگا ہوا ہے۔ یہ بی ٹی ٹائپ کا ہے۔ جی آہ تیش بھی اے سنسر بھی ہے۔ وے اور اس کی پرائیس سے اٹھ اتیس ہزار۔ اور جو سامنے لگا ہوا ہے Et یہ بھی ٹرچ بھی ہے سنسر بھی ہے حیزی بن اپر چھوئی سہزارپانچ سو۔ جی فضھل بھائی تو ہم نے چولے وغیرہ دکھا دیا آپ کے پاس بہت زبردست قسم کی چولے ہیں ہر چیز آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت بردست ہے اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مارکیٹ سے بہت ہٹ کے ریٹ دے رہے ہیں آپ ہماری ویورز کو اور جی ساتھ ساتھ جاتے جاتے ہماری ویورز کو اپنا ایڈریس بتا دیں اور واتس اپ نمبر بتا دیں آتے بھائی جاتے جاتے ہو میں اپنا ایڈریس بارد ہو رہا ہوں گا جی ہمارا ایڈریس ہے ڈاؤن اور واتس اپ نمبر واتس اپ نمبر زیرو تین سو دس ترینو اچی ایسی نو سو ستتا دوسرا ہیڈلائن پہ چلے گا وہ ہمارا وہ مجھ سے چھوٹا بھائی ہے نورالامین نام اس کا جی وہ یہ آتے بھائی ہیڈلائن بھی بھی چلائے گا وہ یعنی دو نمبر ہم چلا دیں گے آہ دو نمبر زبردست ہوگی جی جی فضل بھائی تو لیتے ہیں اجازت تمہارے ویور سے امید ہیں وہ ویور کو ہمارے یہ ویڈیو بہت اچھی اور کافی مفید ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنے دوسری ایسی طرح زبردست اور یونیک قسم کی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے اسلام علیکم